موسیقی تھی کئی بچے پوچھ رہے کہ پیہ جام کیا ہوتا ہے تو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ظاہر ہے مشرف کے زمانے میں اس طرح کی سٹرائکس ہوا کرتی تھی اس کے بعد کوئی کا دکہ ہوئی ہوگی لیکن وہ کامیاب جس کو نہیں کہا جا سکتا بارال اب یہ جو مفتی مونیب الرحمان صاحب نے تحریک لبیک کے اوپر ہونے والی حکومتی کاروائی یا مضبع ایک معاملہ ہے سب کے سامنے ہے کہ ادھر سے بھی تشدد ہوا ادھر سے بھی تشدد ہوا پھر ادھر فابندی لگ گئی لیکن وہ جو کل لاہور میں جو کچھ ہوتا رہا جس طرح لاہور میں خون بہایا گیا اور جو معاملات ہوئے تو اس میں تحریک لبیک تنہا نہیں رہی پھر تحریک لبیک پہلے بالکل تنہا تھی مختلف ایون مذہبی جماعتیں بھی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے ساتھ اس کی سپورٹ کر رہی تھی ان کے مطالبے کی عامی تھی مطالبہ تھا تحفظ ناموس رسال صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے جو جو فرانس والا معاملہ تھا حکمت ایک معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ جو ہے اس معاہدے پر عمل درامت کے لیے تحریک لبیک نے لانگ مارچ کی کال دی تھی ساتھ رزوی گرفتار ہو گئے گرفتاری کے بعد حالات جس طرف گئے تو حکومت چاہد حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکی میں نے پہلے دن بھی کہا تھا جب یہ معاملہ آج اس پر میں نے ذکر کیا تھا کہ چلے کون مطالبہ تو جائز لیکن مطالبے کے لیے جو تحریک لبیک باہر نکل رہی تھی جس طرح کا حکومت کا خیال ہے کہ تشدد استعمال کیا گیا یا جو نظر آتا رہا اس پر تو ریویٹ ہو سکتی ہے لیکن کیا حکومت نے اس کو ڈیل بہتر کیا بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے حکومت لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے کس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے ہر مسئلے کو ایک ہی طرح سے حل کرتی ہے اس حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ حکومت مسئلے کی حساسیت کو نہیں سمجھتی وقت گزارنے کی بات کرتی ہے ایڈ ہاکیزن پر چلتی ہے کہ آج کا دن گزار جائے کل دیکھا جائے گا تو تحریک لبیک کے معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی یہی کچھ کیا گیا پھر فائنل ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جناب پابندی آیت کی جائے گی اور پابندی آیت کرنے کے بعد ظاہر ہے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی جو تحریک لبیک تنہا تھی اب مولانا فضل رحمان صاحب نے ان کی سپورٹ میں کہہ دیا کہ جناب ہم تو پھر ایم ایم اے کو کی پلیٹ فارم پر ان کی معاملت کریں گے ایم اے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کڑی ہو جائے گی اور وہ مرسی منیب صاحب نے تو کل پریس کانفرنس کر کے مختلف علماء کے ساتھ یہ والی سرائیک کی کال دی تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ جو لاہور میں چل رہا تھا یعنی ان کا جو یتیمہانہ چوک پر حکومت کا الزام تھا کہ انہوں نے وہاں پر نمہ کو اٹھانے پر دھاوی بول کر ڈی ایس پی اور گیارہ پولیس ایکار اٹھا لیے ان کا دعوی تھا تحریک لبیک والوں کا کہ ہمارا پرمون دھرنا تھا یتیمہانہ چوک پر وہاں پر پولیس آئی ہے پولیس نے ہم پر دھاوی بولا ہے ہمارے اوپر گولیاں چلائیں ہیں ہمارے لوگ شہید کی ہیں تو بارہ وہ سارا معاملہ تھا تو اب اس میں یہ ہے کہ جو ساری چیز کے بعد جب معاملات جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں تو حکومت ایک تن تنہا تھی تحریک لبیک تحریک لبیک کا کچھ ان کا جو مذہبی جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی کہا کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے شروع شروع میں ویڈیوز آئیں تھی سامنے کہ جس طرح پولیس پر تشدد کیا جاتا پولیس والوں کو بیرغمال بنا کر ٹارچر کیا جاتا وہ ویڈیوز آئیں تھی سامنے اور اس پر ہر کسی نے ترقیب بھی کی مگر اس کے بعد جو حکومت بنیادی چیز یہ ہے کہ زیادتی کہاں سے ہو رہی ہے ٹیل کیسے کیا جا رہا ہے اصل چیز یہ ہے تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ ہاتھوں پھول گئے حکومت کے حکومت کبھی ادھر چکر ٹکر مار رہی کبھی ادھر ٹکر مار رہی جس طرح معیشت کے ساتھ کر رہی جس طرح دوسرے معاملات کے ساتھ کر رہی تھی حکومت نے جس طرح سینٹ کے لیکن کے ساتھ کیا تو اسی طرح اس معاملے کے ساتھ حکومت نے ڈیل کرنے کی کوشش کی پھر فائنلی فیصلہ ہوا کہ جناب ابن پابندی لگائیں گے پابندی لگانے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا تو میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں جو میں نے کچھ گزارشات کی تھی ہوا جو کچھ معاملہ جہاں سے کہ جناب بیس اپریل کو حکومت کو انٹیلیجنس ریپورٹس ملی آج تو خیر مراد علی شاہ صاحب نے بھی گلا کی ہے کہ ہمیں تو وفا کی حکومت بتائی نہیں رہی کہ ہو کیا رہا ہے جہانی ظاہر ہے اگر حالات خراب ہوتے ہیں معاملات ہاتھ سے حکومت کے نکل جاتے ہیں تو ساری صوبہی حکومتوں نے ڈیل کرنا ہے تو وہ کہہ رہے وفا کی حکومت تو کچھ بتائی نہیں رہی کہ کس کے ساتھ گزارات ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی تیاری رکھیں امن عمد کی صورتال خراب ہوگی تو کراچی جیسا شہر سنبھالنا کوئی حسان ہے جہاں پر آج بی اجام ہوا ہوا ہے اور یہ جو تحاریخ ہیں چاہے تحاریخ نظام مصطفیٰ تھی سیونٹیز والی یا اس کے بعد جو بھی مذہبی دینی تحاریخ اٹھی ہیں تو ان کا مرکز جو ہے زیادہ کراچی رہا ہے تو ظاہر ہے ان کا جو ہے برادری شاہ صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو بتائیں کیونکہ ہمارے طرف بھی تو اگر آپ لوگ حالات خراب کریں گے تو بگڑ جائیں گے حالات تو پھر کراچی میں بھی تو حالات خراب ہوں گے تو بنیادی چیز یہ تھی کہ حکومت نہ تو معاملے کی نزاکت کو سمجھ پائی نہ تیاری کر پائی انٹیلیجنس ریپورٹس تھی میں پہلے گزارش کر چکا ہوں دوبارہ میں آپ کو انٹیلیجنس ریپورٹس تھی حکومت کے پاس کہ 20 اپریل کو جب یہ آئیں گے اگر اسلام آباد پہنچتے ہیں فیضاباد جو دھرنا دینے آ رہے تھے یعنی کل کے لیے تو جب وہ پہنچیں گے وہاں پر تو وہاں پر حالات کابون نہیں ہو سکتے لہٰذا اس کو پہلے روکنے پہلے روکنے کے لیے کہا گیا کہ جناب پہلے گرفتار کر لیں سادریزی صاحب کو سادریزی کو گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیلیجنس اداروں نے یہ بھی کہا کہ پھر ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی رکھیے تاکہ اس کا ردعمل بہت سخت آ سکتا ہے تو حکومت نے صرف پہلے والی بات پر عمل کیا سادریزی صاحب کو گرفتار کر دیا اس کے بعد جو ردعمل آیا ملک بر میں دھرنے ہوئے سڑکے بند ہو گئی شہرائیں بند ہو گئی شہر بند یعنی شہروں کے انٹرنل جو شہر ایک شہر سے دوسرے شہر اور شہر کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بڑے شہر جو ہیں وہ سارے کے سارے جہم ہو گئے تو اس کے بعد حکومت کو اور پھر باقی جو معاملات ہیں وہ سارے میں جو پہلے گزارش کر چکا ہوں تو اس کے بعد حکومت نہیں جا کہا کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے مذاکرات ہو رہے تھے یہ مذاکرات سے بھاگ گئے مذاکرات میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نینے مطالبات کر کے آتے ہیں ایک معاملے پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں معاملہ تیہ ہو جاتا ہے تو دوسرا معاملہ کرتے ہیں کسی اتفاق راہ پہ آتے نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا پابندی لگانے کے اعلان کے ساتھ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات ان سے اب نہیں ہو سکتے تو اب پھر مذاکرات ہوئے وہ جو گیارہ پولیس والے تھے وہ مذاکرات کے ذریعے وہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ یرغمال جو تھے وہ بازیاب کروا دیئے حکومت نے اور اب مزید مذاکرات چل رہے ہیں خبریں کچھ یہ ہیں کہ حکومت تحریک الابیب پر آیت پابندی جو ہے اس سے ہٹ سکتی ہے واپس ہو سکتی ہے اور مطلب سارا کچھ یہی کچھ کرنا تھا اور اس کے اندر اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز بتائی جا رہی ہے جو میں اتپاس آئی ہے اس میں ابھی کچھ چیزیں کنفرمیشن اس لیے میں نام نہیں لے رہا کہ حکومت کے اندر کے کچھ لوگ حکومت کے امینیز حکومت کے وزراء تک حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پابندی ہٹائیں تب ہی ہم پولیڈکس کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکتے ہم یہ جو آپ نے کچھ کیا اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے وہ خود بھی ظاہر ہے یوں نے بھی انہوں نے بات کی اسلاموفوبیا جو کے خلاف کہ اسلاموفوبیا ہے دنیا میں انشاء نے رسالت کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب بھی انہوں نے اٹھایا بات کی انہوں نے اور کھرکے کی تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی فالورنگ جو ہے وہ اور یہ جو تحریک لبائک کے مطالبات ہیں اس میں کوئی ہاں ان کے طرز عمل پر یا فرانس کے سفیر کو نکالنا یہ وہ معاملے پر تو ان سے مساکرات کیے جا سکتے تھے اب کیونکہ پہلے تحریک لبائک کو حکومت سمجھ لی تھی کہ شاید تنہا ہے میرا خیال ہے کہ حکومت تنہا ڈیل کر لیں گے لیکن اب جب جیسے ہی باقی مذہبی دینی قوتیں ساتھ جڑ گئی ہیں تو ظاہر ہے اب حالات حکومت نہیں سنبھال پائے گی اب حکومت ان کے کوئی ایک آدم مطالبہ جو مطالبہ مرکزی مطالبہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنا فرانس کے سفیر کو کہ ہمارے اوپر ایک لیبل لگ جائے گا تو اس کے لیے بات تو کرتے ہیں ہمارے اوپر دنیا چھاب لگا دے گی کہ یہ انتہا پسند ملک ہے بات تو ٹھیک تھی لیکن اس کے لیے بھی طریقہ کار تھا اب اسٹرائک ہو گئی ہے اب مولانا فضل رحمان صاحب نے ام اے میں ام اے میں کہا تو آپ کو پتا ہے ام اے میں متحدہ مجلس عمل اب متحدہ مجلس عمل نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انتخابات لڑے انتخابات میں پندرہ نشستیں جو ہے وہ جیو آئی کے اس کے تھی ام اے میں کے پلیٹ فارم پہ ایک تھی ملی جماعت اسلامی کو اور ام اے میں اتنی ایک متحد تھی اتنی ایک متحد تھی کہ ام اے میں کے جو ایک رکن جماعت اسلامی کے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیصلے کے مطابق جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اگر یہ ام اے میں ایک پلیٹ فارم تھا ایک جگہ پہ تھی تو پھر ظاہر ہے ایک ہی فیصلہ ہوتا لیکن نہیں الیکشن کی حد تک وہ تھا ایک انہوں نے ایک نشان پر الیکشن لڑا تھا لیکن ام اے میں برقرار رہا ہی نہیں ہے ام اے میں دوبارہ الیکشن کے بعد ہو گیا تھا تو مولانا صاحب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ام اے میں کے وہ جو تھا میں مردہ گھوڑا ہی کہوں گا ام اے میں کو متحدہ مجلس عمل کو اس کو بھی دوبارہ مولانا صاحب نے زندہ کیا ظاہر ہے یہ حکومت کی اکمت عملی کی حکومت نے ادھر اگر پی ڈی ایم سے بچ گئی ہے تو مولانا صاحب نے کہا پھر ہم ام اے میں کی پلیٹ فارم سے آتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ دینی جماعتوں کے پولیٹک سیاست سیاست کہے یا جو بھی لفظ کہے دینی جماعتوں کے جذبات کا معاملہ ہے تو وہ اس کے تحت مولانا صاحب ظاہر انہوں نے حکومت کو خبردار کی ہے کہ اگر آپ معاملات کو طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ آئیں گے تو حکوم یعنی ام اے میں آ جائے گی تو حکومت ایک ایسا مسئلہ جو عمران خان صاحب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میں مسئلہ پوری دنیا میں اٹھاؤں گا اٹھا رہا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں اٹھا رہا لیکن اس کے باوجود اسی معاملے میں حکومت خود پس گئی ہوئی ہے اپنے کس چکر میں ایڈاکیزم کے چکر میں کس چکر میں میں نے کہا تھا نابینا جو آکے بیٹھتے ہیں سرکاری ملازمین آکر بیٹھتے ہیں لاہور مال روڈ پر اور وہاں پر ان کے ساتھ آکے مذاکرات کرتے ہیں ایک دستخط کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کون سا معاہدہ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا تھا معاہدہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کون سا معاہدہ اب تو ہم یہ کر رہے ہیں بھئی آپ جب معاہدہ کر رہے تھے تب آپ سوچتے کہ فرانس کے سفیر کو ہم نکال سکتے ہیں نہیں نکال سکتے ظاہر نہیں نکال سکتے دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح اپنی سفارتکاری چھیک ہے مذہبی جذبات سارے باملات ان کو عمران خان صاحب بہتر طریقے سے کر بھی رہے ہیں تو وہ معاہدہ کے وقت اسی طرح بات کرتے نہیں معاہدہ کر لیا ان کو اٹھا لیا دھرنا ختم ہو جائے پھر دیکھ لیں گے اب بھی اگر حکومت نے دوبارہ یہ جو بھی مذاکرات معاہدہ شاید ہو رہے ہیں وہ سادرزی صاحب کے اندر سے سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید ان کی رہائے بھی ہو جائے تو اب اگر حکومت سے یہ کرے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے ٹل جائے گا تو یہ حکومت کی خانگھیلی ہوگی کیونکہ اب اس میں باقی بھی انوال ہو گئے مفتی منیب صاحب کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے مفتی منیب صاحب نے اسٹرائک کی کال دی ہے اسٹرائک میں پورا ملک حالانکہ وہ جو شاید تحریک لبیک اسٹرائک کی کال پر اس طرح ملک میں پیہ جام یا اس طرح شٹر ڈاؤن نہ ہوتا لیکن ہو گیا ہے کیونکہ ساری دینی جماعتیں ساتھ ہو گئی ہیں اور لاہور میں سے کل جو خبریں آتی رہی ملک بھر میں کیونکہ میڈیا پر تو چل نہیں رہا کچھ یعنی میڈیا پر یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے لائیب دکھا ہے نہیں اس کا اس کے دم کبھی بھی عامی نہیں رہے لیکن میڈیا پر لوگوں کو پروپر انفرمیشن تو ملے نا میڈیا پر نہیں آ رہی تھی پھر سوشل میڈیا پر جو چیزیں چلتی رہیں ایک خوف کا باہل پیدا ہو گیا ملک میں اور یہ خوف جو ہے حالات کو بے کابو کر دیتا ہے اب یہ ہے کہ حکومت ابھی تک ابھی تک حکومت کی کنٹرول میں حالات نہیں ہیں اور اس کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھے گا اگر حکومت آج یا کل میں اس کو کنٹرول نہیں کر لیتی اور اگر وہ اسی اسٹائل میں جس طرح رفل اسٹائل میں شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں مذاقرات ہوں گے پھر نہیں ہوں گے پھر یہ کر دیں گے پھر وہ کر دیں گے ریاست کی ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے چیلنج کرنے اپنا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو حکومت کو طریقے سے چلنا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈھنگے طریقے سے چلنا ہے بلکل جو کوئی پولیسی نہ ہو تو بھارہ آج کی سٹائیک جو میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا کہ بھائی بڑے عرصے کے بعد پیاجام بھی ہوا ہے بڑے عرصے کے بعد شیڈر ڈاؤن بھی ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی یعنی ایک ایسا ایشو جس میں عمران خان صاحب کی نیت پر ٹکے مرابر بھی شک نہیں ہے وہ جس طرح بات کرتے ہیں ناموسیٰ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر وہ دل سے کرتے ہیں نظر آتا ہے دل سے کرتے ہیں لیکن اسی معاملے پر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ دیل ایسے کر رہے ہیں کہ خود اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال دیا اپنی حکومت کے خلاف جو پی ڈی ایم کی مرتیوی تحریک تھی اس کے مقابلے میں اور زیادہ تحریک کھڑی کر دی ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے اس پر تو داد دینا پڑے گا خان صاحب کو کہ واہ بہی واہ بطالبہ بھی آپ کا بات جو آپ کرتے ہیں وہ بھی حالات کو نا سمجھنے والی اس نے آپ کو لاکر ایسی تحریک کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جس تحریک کے سامنے سیونٹی سیون میں بھٹو صاحب تو خیر کیا مارشلہ لگ گیا تھا سب کو پتہ ہی ہے یہ اتنا ایک معاملہ ہے کہ اس کو اب سنبھالنا عمران خان صاحب کے بس میں نہیں ہے ممکن ہے کہ کوئی چند سیانے بیٹھ کر بیچ میں یا ادھر سے جو فریقین ہے دوسرے وہ بیٹھ کر حالات کو اس نحج پر نہ لے جائیں ورنہ حالات جو ہیں وہ میں نے آپ کو کہا تا گزارش کی تھی اس معاملے کو لے کر پہلا جو میرا ویلاؤتا کل کا کہ سیاسی یا غیر سیاسی اب سیاسی یا غیر سیاسی تبدیلی جو ہے نا اب وہ سیاسی تبدیلی والا جو گمان تھا وہ چھچیں جوتے ہوتے غیر سیاسی تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اب یہ آخر میں اپنے مہربان جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں رائے سے آگاہ کرتے ہیں محمد شریف صاحب ہے جی وہ کہتے ہیں عیوب خان کی حکومت سے لے کر ان تک کوئی بھی حکومت عوام کو کچھ نہیں دے سکی انہوں نے صرف خود کو ہی مجد نظر رکھا ہے جس کے پاس پاور ہوتا ہے فرون بن جاتا ہے عام لوگوں کو کم تر سمجھتے ہیں اس سے اندازہ کریں کہ انتخابات تک شفاف نہیں ہوتے بلکل حکومت جمہوری ہو یا غیر جمہوری وہ وہ ظاہر عوام کو اس طرح صرف نہیں کر سکی لیکن ایک ذرا تاریخ کی درستگی کے لیے کہ پاکستان میں اگر کچھ بہتری آئی ہے تو وہ جمہوری حکومت میں آئی ہے چاہے وہ جیسے بھی لولے لنگڑے دھاندلی زدہ انتخابات سے آئے چاہے وہ پرویز الہی صاحب والی وہ جو مشرف کے دور کی شوقت عزیز والی حکومت بھی تھی وہ بھی مہنیم جمہوری یا وردی کے سائے میں جمہوری حکومت ایک تھی تو اس میں بھی بہتری آئی ہے جو ایوب خان ہو زیاؤلک ہو مشرف ہو مشرف کا یعنی وہ والا دور باقی والا مائنس جو پارلیمنٹ وہ جو دور تھا اس دور میں تو تباہی تباہی ہوئی ہے بربادی بربادی ہوئی ہے آپ کو آئین آپ کو پولیسی صحت کی ہر چیز آپ کو جمہوری حکومتوں میں نہیں دی ہے جمہوری حکومتیں بارال کچھ نہ کچھ دیتی ہے یہ ضرور ہے کہ ہمارے حکمران ظاہرے جو وادے کر کے آتے ہیں وہ سو فیصد پورے نہیں کرتے زاید خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کیا نظام مصطفیٰ ٹو یعنی السلام علیکم محمد نو کا وقت ہوا چاہتا ہے میں وہ اندیاء دے چکا ہوں بات کر چکا ہوں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایسی تحاریخ جو ہوتی ہیں اگر حکومتیں نہیں سنبھالتی تو پھر وہ مولانا فضل الرمان صاحب میں قلب سن رہا تھا کہ مارشلہوں کے لیے حالات بنائے جاتے ہیں مولانا صاحب کا شک تھا اب یہ حالات بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے ایک چیز تیہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے وہ حالات کی نزاکت کو اپنے اکھڑپن میں اپنے الڑپن میں اپنی ناسمجھی میں اپنی نائلی میں سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ حالات کدھر کو جا سکتے ہیں یعنی اتنے عرصے سے اتنے دنوں سے سڑکے بند دھرنے یہ وہ اور حکومت جو ہے مذاکرات ایسے ہی روٹ کے بیٹھ گئی ہے کہ جناب مذاکرات نہیں کریں گی مذاکرات کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو طالبان کے لیے کہتے رہتے تھے کہ مذاکرات کریں اپوزیشن میں تھے حکومت میں تو ان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں مذاکرات وہ تو بات ہی نہیں مان رہے مذاکرات بھئی حکومت کو مذاکرات کرنے ہر صورت کرنے سڑکے منگ کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے پولیس پر تشدد کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے دھرنوں پر پولیس کی گولی چلنا کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ صرف ایک ہے مذاکرات دونوں فریقین کے لیے تو اگر یہ مذاکرات کی محض پر حکومت بیٹھ جاتی ہے وقت کے ساتھ بروقت اس مسئلے کا کوئی حل خارج زنکان نہیں قرار دیا جا سکتا اب تکیل اتنا ہی اللہ حافظ